السلام علیکم مجود والکرم وعلى علیہ مبارک و سلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین وعلى آلہ التاهرین واصحابه المقاهرین وابنه الغوش العازم الجیلان محل الدین و اهل بيته اجمعین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ قال اللہ تعالی في القرآن العزیم والفرقان الحمید وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ وصدق رسول رشید نظیر و الحمدللہ و بالعالمین لائقل صدق احترام پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد امہ عدنی جود والکرم وعلى آلہ و بارک سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج کا یعظیم الشان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کا پروگرام جو آپ کے نائک نگر سائن کی سرزمین پر مناقض ہے مجھے اس سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ سبحانی صاحب آپ نے اس محفل میں سرکار کے چار سال تک کے مقدس حیات پاک کا گوشہ پیش کیا تھا وہی سے بیان کرنا ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صیرت پاک کو سمات کر کے اپنی زندگی کو آپ آقا کی مقدس صیرت کو نمون عمل بنائیں انتظامیہ سے عظیم البرکت آیت من آیات اللہ موجزت من موجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرزوان کی مقدس نات آلہ حضرت کی نات کیا ہے سرکار کی سیرت پاک کا کوئی نہ کوئی ضرور گوشہ ہے بے شک سبحان اللہ سبحان جیسے مشہور زمانہ سلام آپ پڑھتے رہتے ہیں اگر آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس علیہ پاک کا نظارہ کرنا ہو تو مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شیر پڑھتے جائیے اور آپ دیکھتے جائیے عالی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی مقدس سیرت کے جس گوشہ کو بھی اپنی نات میں لیتے ہیں پڑھنے والا پڑھے سننے والا سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے عالی حضرت آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک آنے والے سبحان اللہ یہ استغاثہ آپ محبت سے پیش کرو بارگاہ رسالت میں تو آقا ضرور کرم فرماتے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے صرف اشعار کے مفہوم کو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں دو صحابی حاضر تھے رات کا وقت تھا اپنے کچھ عرض و معروض سرکار کی بارگاہ میں رکھ رہے تھے جب اٹھ کر کے وہاں سے جانے لگے تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ راستہ تاریخ ہے سرکار ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے تو اب اپنے آقا کا کرم دیکھئے سرکار نے فرمایا کو دے دو صحابی کے ہاتھ میں ایک لاتھی تھی جیسے آقا نے اپنے دستے پاک میں لیا واپس کیا تو اس لاتھی میں روشنی آگئی اور روشنی پھیل گئی اب دونوں صحابی اسی روشنی میں چلے جا رہے ہیں ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا ان کو اپنے گھر جانا تھا دوسرے کو اپنے گھر جانا تھا لاتھی ایک روشن تھی تو جو دوسرے تھے ان کے پاس بھی ایک لاتھی تھی انہوں نے اس لاتھی سے جس میں روشنی تھی اپنی لاتھی کو ٹیش کر دیا تو وہی روشنی اس میں ہے تو آپ کی سمجھ میں بات خدا جائے گی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک پانے والے میرے سرکار ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے پہاڑیوں کے دامن میں پورا قافلہ ٹھہر گیا سرکار اوضو فرمانے لگے کسی صحابی نے ایک پیالے میں پانی پیش کیا یا رسول اللہ یہ پانی ہے سرکار اوضو فرما رہے تھے آقا کریم صلی اللہ نے اوضو کر لیا پانی ختم صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اب ہمارے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے سارے لسکری پیاس سے پریشان ہیں اب اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ فرمائیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں کہاں سے پانی دوں سرکار فرماتے ہیں علی ادھر آؤ حضرت علی قریب گئے ایک صحابی کو سرکار نے اور پکار دیا خدمت میں حاضر ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ ایک حبشی غلام پانی لیا جا رہا اسے لے آؤ اب بتائے ہوئے سرکار کہ اس پتہ پر دونوں صحابی پہنچے ذرا صحابیوں کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار یہاں جلوہ افروز ہو کر اور لوگوں کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے مگر میرے آقا پہاڑ کے پیچھے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور صرف پانی لے جانے والے ہی کو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لے جانے والا غلام ہے ہبشی ہے پانی لے کر جا رہا ہے بتائے پتے پر پہنچے اس سے کہا چلو تم کو ہمارے آقا بھلا رہے ہیں اس نے کہا میں اپنے آقا کے پاس جاتا ہوں کہا نہیں تمہیں چلنا پڑے گا کہا جو سارے آقا وں کے آقا ہیں ان کی بارگاہ میں حضرت علی اس غلام کو لے کر آئے سرکار نے فرمایا کہ اس کا مشکیزہ کھولو نبوت والا ہاتھ لگا اس کا مشکیزہ کھلا سرکار نے فرمایا پانی پی لو اپنے مشکیزوں کو بھر لو گوڑوں کو پلا دو اونٹوں کو پلا دو اب سارے لوگ پانی پی رہے ہیں پلا رہے ہیں جب دیکھا جا رہا ہے تو آقا نے فرمایا اس کا مشکیزہ مہباد ہو اس کو واپس کر دو تو غلام دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جتنا پانی پہلے تھا اتنا اب بھی ہے تو ارز کیا یا رسول اللہ پانی بعد میں لوں گا پہلے غلامی میں آپ لے لیجئے تو سرکار نے غلامی میں لیا کلمہ پڑھایا اسلام میں داخل فرما لیا اب وہ صحابی ہو گئے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ اپنا نبوت والا ہاتھ میرے چہرے پر پھیر دیں انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ نبی ہیں ان کا ہاتھ مشکیزے سے لگ گیا تو پانی ختم نہیں ہوا اور ان کا مقدس ہاتھ اگر میرے چہرے پر لگ جائے تو میرے چہرے کا حسن بڑھ جائے گا سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا آؤ قریب آؤ جب قریب گئے تو سرکار نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر لگا دیا آقا کا ہاتھ لگنا تھا کہ وہ خورشورت ہو گئے مولانا روم رحمت اللہ تعالی اپنی زبان میں فرماتے ہیں کسانی یوسف شد درجمال و درکمال وہ صحابی حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گئے اللہ اکبر ایسے حسین و جمیل بنے اب اللہ حضرت کا شیر پڑھو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک دے چمک کانے والے چمک کانے والے میرا دل بھی چمک کانے والے برس تا نہیں دیکھ کر عبر رحمات برس برس تا نہیں دیکھ کر عبر رحمات بدوں پر بی برس آدھے برس آنے والے برس تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا میرے چشل عالم سے چھپ جانے والے چھپ جانے والے تر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کی رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تُو نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدی وعلا علیہ و بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فیدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ونکتہ رسدقی خادان بولے عدب کا مطلع تابان بولے وحسن مینکا لم ترقتو عینی واجمل مینکا لم تلدن نساؤ خلقتا مبرعان من کل عیدن کان نکا قد خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب منوز نام تو گفتن کمال بیعت بیس حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس عمر شریف چار برس کی ہے حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو اپنی آبادی سے لے کر کے مکہ شریف کی طرف جا رہی ہیں یہ آقا کو لے جانے کا دوبارہ واقعہ ہے پہلی بار جب حضرت حلیمہ لے کر گئی تھی تو پھر سرکار کو لے کر کے واپس آ گئی تھی اب حضرت حلیمہ سادیہ لے کر کے چلی جا رہی ہیں حلیمہ سادیہ پہاڑیوں سے گزرتی ہوئی جب مکہ کی قریب پہنچی اور مکہ کی وادی بس تھوڑی دور ہے ایک منزل پر حضرت حلیمہ سادیہ ٹھہرتی ہیں دھوش شدت کی پڑھ رہی ہے پہاڑیاں ہیں درخت ہیں ان پہاڑیوں میں جھاڑیوں کے نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتی ہیں اپنے سامان کو رکھتی ہیں اپنی سواری کو چھوڑ دیتی ہیں اور حضرت حلیمہ سادیہ اپنی ضرورت سے پہاڑی کے آن میں چلی جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دے ٹھہرے تھے کہ جو راستہ مکہ کی طرف چلا جا رہا تھا اسی راستے سرسرکار چل پڑے حلیمہ سادیہ جب واپس آتی ہیں واپس آنے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ نے دیکھا کہ آقا ہن ہی نہیں تو حلیمہ رونے لگی چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی ہائے میرے بیٹے کہاں چلے گئے اب پہاڑوں کے درمیان حلیمہ گھوم رہی ہیں کہ رونے کو سننے کے بعد وہ ہوشت یور چرند و پرند سب کے سب مڑلانے لگے ایک عرب مرد ملا اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو حلیمہ نے کہا میں ایک مسافرہ عورت ہوں غریب ہوں میرا نام حلیمہ سادیہ ہے میرے ساتھ میرا بچہ تھا میں اپنے بچے کو یہیں کر کے چلی گئی تھی اب آئی ہوں تو دیکھ رہی ہوں میرا بچہ نہیں ہے اس نے کہا خاتون تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چلو اس پہاڑ کے پیچھے میرا خدا رہتا ہے ایک بت رہتا تھا وہاں پر چلو تم اور تم اپنے بچے کا پتہ پوچھو گی تو مجھے یقین ہے کہ میرا خدا بتا دے گا وہ مشرق عرب مرد حضرت حلیمہ سادیہ کو لے کر کے بت کے سامنے گیا اور جانے کے بعد کہا اے میرے خدا یہ ایک غریب عورت ہے مسافرہ ہے یہ رو رہی ہے اس کا بچہ غائب ہو گیا اس کا پتہ بتا دیجئے اتنا کہنا تھا کہ بت کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اے پوچھنے والے تم اس بچے کا پتہ پوچھ رہے ہو کہ وہ غائب ہو گئے ہیں نہیں بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر کے نہ جانے کتنے غائبوں کو ہدایت حاصل ہوگی وہ راستہ پا جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے بت تھر تھرا کر کے گرا زمین پر آندھا ہو گیا وہاں سے حضرت حلیمہ بھاگی اور پھر پہاڑیوں کے درمیان سے چلی آ رہی ہیں میرے آقا مکہ شریف کی طرف جا رہے ہیں ادھر سے عمر بن حشام آ رہا تھا ابو الحکم اس کو کہا جا رہا تھا اس وقت وہی بعد میں ابو جہل بنا چنانچہ اس کی نگاہ پڑی آقا کے نورانی چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنی سوائلی سے اتر پڑا اور پوچھا تم کون ہو آقا نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں سردار قریش کا پوتا عبدالمطلب کا ہوں اتنا سننے کے بعد اس نے سرکار کو اٹھایا اور اپنی سواری پر بٹھا لیا اب سواری ہانک رہا ہے تو اس کی سواری چل ہی نہیں رہی ہے وہ پریشان ہو گیا پھر اس نے سرکار کو آگے کیا اور پیچھے خود بیٹھا اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری چلی جا رہی ہے یہ تاجب میں پڑ جاتا ہے اب یہی پر آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر کر کے سوچئے جانور کو بھی معلوم ہے کہ رحمت اللی العالمین پیچھے رہیں اور آقا کا دشمن آگے رہے یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہے وہ سواری نہیں جا رہی ہے جب آقا آگے ہو گئے اور دشمن پیچھے ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے لا کر کے مکہ میں پہنچا ادھر مکہ میں خبر پہنچ گئی تھی کہ حلیمہ سعادیہ سرکار کو لا رہی تھی اور راستے میں غائب ہو گئے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو یہ اقتلاء ملی تو آپ بھی تیار ہو کر کے نکلے سرکار کی تلاش میں تب تک ابو جہل مل جاتا ہے اس نے کہا سردار قریش لو یہ آپ کے پوتے ہیں یہ نجانے ہمارے ساتھ کیا کریں گے ایسے ایسے یہ آ رہے تھے میں نے ان کو اپنی سواری پر بٹھایا تو میری سواری چل ہی نہیں رہی تھی جب آگے بٹھا لیا تب میری سواری بھاگتی چلی آئی ہے دادا نے سرکار کو لیا اپنے گھر آ گئے حلیمہ سادیہ بھی تلاشتی ہی پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد سردار قریش شمافی کی طلبگار ہوئی سردار قریش ہمیں معاف کر دو میں اپنی ضرورت سے گئی تھی اتنے میں یہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں حلیمہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محمد آ گئے حضرت حلیمہ نے سرکار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا بیکا ہے جازی ہم سے خوش ہو جاؤ آقا فرماتے ہیں ماں میں تم سے خوش ہوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے سرکار کے دودھ پلانے پر حضرت حلیمہ کو پچاس رتل سونا اور ایک ہزار اونٹ انام میں دیا اتنا کسی عورت کو نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سادیہ سرکار کو دودھ پلانے کی خدمت میں لے کر کے آپ کے گھر سے جا رہی ہیں وہ حلیمہ جو غریب و مفلس و قلاش تھی آج ساری عورتوں میں مالدار ہو گئی ہیں حلیمہ کا وقار بہ گیا ہے حلیمہ کی عزت ہونے لگی ہے حلیمہ کے گھر سے غربت و افلاس کا جنازہ نکل گیا ہے حلیمہ یہ سارا انام و اکرام لے کر کے اپنے گھر رمانہ ہو جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں ایک بات کی اور وضاحت حضرت کرتا چلو مفسرین اکرام کی ایک جماعت اس طرف گئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی وَوَجَدْ قَدْعَلًا فَحْدًا اے محبوب ہم نے تمہیں جب تم حلیمہ سے بچھڑ گئے تھے اور مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ہم نے تمہیں تمہارے دادا جان عبد المطلب کے پاس مکہ میں پہنچا دیا اس آیت کریمہ کا مطلب مفسرین اکرام ایک یہ بھی فرماتے ہیں وَوَجَدْ قَدْعَلًا فَحْدًا مگر دوسرے ترجمہ کرنے والے کس طرح سے دھوکہ کھا گئے ہیں کسی نے کہہ دیا اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو راستہ دے دیا ماذ اللہ کسی نے کہا ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا تو راہ دکھا دیا کسی نے کہا ہم نے تمہیں بھولا ہوا پایا تو راہ دکھا دیا وہ لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرتے چلے گئے مگر قربان جاؤ آلہ حضرت عظیم البرکت پر آلہ حضرت عظیم البرکت جب قرآن عظیم کی اس آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدْكَ دَعْلًا فَحْدًا ارے محبوب تمہیں اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی گویا میرے آقا رب کی محبت میں مکہ کی طرف چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مکہ پہنچا دیا مفسیرین کرام کی ایک جماعت اس طرف بھی جا رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں مکہ کے لوگ جب سرکار کو دیکھتے ہیں اور سرکار کے چلے کو دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں اے بچوں ایسے چلا کرو جیسے محمد چل رہے ہیں ایسے بولو جیسے محمد بول رہے ہیں دیکھو کس انداز سے یہ چل رہے ہیں کیسے انداز سے یہ بیٹھ رہے ہیں کس بہتر طریقے سے یہ اٹھ رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کا نام کی سنڈاز سے لے رہے ہیں اس لیے کی عرب والوں کا اجڑپن بھی مشہور تھا وہ بیٹھنے میں بھی طریقت اور طریقہ نہیں رکھتے تھے وہ ادھر ادھر چلنے میں بھی کوئی اچھا راستہ نہیں اختیار کیے ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے اور آپ کی اچھی عادت کو دیکھ کر کے تمام مکہ کے لوگ اپنے اپنے بچوں سے یہی کہا کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں آپ کے دادا جان کو اتنی محبت ہے سرکار سے کہ جب تک حضرت عبد المطلیب خود آقا کو کھلا نہیں دیتے ہیں تب تک کھاتے نہیں ہیں جب تک میرے سرکار سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں لمحہ لمحہ سکنڈ سکنڈ آقا کا خیال رکھا جا رہا ہے دادا جان کا حال یہ ہے محبت کرنے کا سارے مکہ والوں کو کہہ دینا پڑا یہ سردار قریش اپنے پوتے سے جتنی محبت رکھ رہے ہیں قبیل قریش میں کسی نے بھی اپنے کسی پوتے سے اس طرح سے محبت کا انداز پیش نہیں کیا ہے دادا جان کو محبت کیا نہ ہو اس لئے کہ دادا جان نے اپنی گود میں لیا تھا اور جب کعبہ کے قریب گئے تھے تو دادا نے دیکھا تھا کہ وہی کعبہ میرے اس پوتے کے استقبال میں جھکا ہے دادا نے دیکھا تھا کہ میرے پوتے کی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہیں دادا بھی جان رہے ہیں کہ یہ میرا پوتا عظیم انسان دنیا کا بن کر کے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب قہد سالی میں مکہ کے لوگ شکار ہوئے تو جا کر کے سردار قریش حضرت عبد المطلیب سے عرض کرتے ہیں سردار قریش ہم قہد سالی کے شکار ہو گئے ہیں پانی کا ایک قطرہ ہمیں نہیں مل رہا ہے ہمارے لئے بارش کی دعا فرما دیجئے تو دادا جان نے سرکار کو لیا اور لے کر کے خانے کعبہ کے قریب گئے کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے دعا ماغتے ہیں آقا کا وسیلہ پیش کر کے ادھر ہاتھ دعا سے سرد موہ پر پھیرے جا رہے ہیں کہ ادھر بادل چھا جاتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج وسیلے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں مگر کیا تم تاریخ کو بھلا دوگے کیا تمہیں حدیث کی کتابوں میں باتیں نہیں مل رہی ہیں کہ دادا جان نے سرکار کا وسیلہ لے کر کے بارش کی دعا مانگی ہے خود حضرت علی کے باپ ابو طالب نے سرکار کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی ہے خود اگلی قومیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اس کی نشان بہی قرآن کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سیرت النبی تو تم بیان کرتے چلے جا رہے ہو اور نبی کریم کے مقدس گوشے پر اتراز بھی کر رہے ہو نبی کا مقدس بچپن ہے پاکیزہ محول کا وسیلہ لیا جا رہا ہے نبی کے کردار اور افتار کا وسیلہ لیا جا رہا ہے نبی کونین کی مقدس پاکیزہ نگاہوں کا وسیلہ لیا جا رہا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وسیلہ چھوڑ دینا گویا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کے ایک گوشے کو ترک کر دینا ہے سیرت النبی تو یہی ہے کہ مکمل نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے آؤ ذرا بیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کی جا رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے دادا جان سرکار کو گھر لا رہے ہیں گھر کے اندر ایسے انداز سے آقا کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے کہ گھر کا ہر ہر فرد محبت کر رہا ہے مکہ کی جس گلی سے نبی چل رہے ہیں سارے لوگ دیکھ کر کے محبت سے دیکھا کرتے ہیں اور دیکھ کر کے تاجب کر رہے ہیں جو اپنے بننے والے ہیں وہ بھی سرکار سے محبت کر رہے ہیں جو سامنے بعد میں تلوار لے کر کے آنے والے ہیں وہ بھی آقا سے محبت کر رہے ہیں جو نبی کے قدموں میں قربانی پیش کرنے والے ہیں اور دیکھیں نظریں بھی سرکار پر پڑ رہی ہیں لیکن دیکھنے کے بعد سب یہی کہہ رہے ہیں ایسا بہترین ہم لوگوں نے انسان نہیں دیکھا اتنی اچھی چال والا نہیں دیکھا ایسا پاکیزہ ماحول پیدا کرنے والا نہیں دیکھا وہ یا آج ہی سے میرے سرکار نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پانچ برس کی ہو جاتی ہے دادا جان کو بڑی محبت ہے آپ کی عمر شریف چھٹے برس میں جاتی ہے دادا جان کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ مکہ میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جب تک میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اس وقت سے لے کر کے سرکار کی مقدس زندگی پر کوئی اگلی اٹھا سکے پیدائش سے لے کر چور چالیس سالہ زندگی کا مطالعہ کر لو مکہ میں کسی نے نبی کی مقدس زندگی پر کہیں بھی کوئی اگلی نہیں اٹھایا کبھی کسی نے تاریخ پر کوئی اتراغ نہیں کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب سات برس کی ہوتی ہے تو مکہ میں ایک جھگڑا ہو گیا تھا جو آبادیاں مکہ میں تھی ان لوگوں سے اور جو مکہ کے باہر آبادیاں آباد تھی ان لوگوں سے اختلاف ہوا اور وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا یہ مکہ کے باہر والے مکہ کی آبادی پر چل کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے اور ان لوگوں کی جنگیں بھی بڑی بھیانک ہوا کرتی تھی اتنی بھیانک جنگیں کیا کرتے تھے عرب والے کہ بازاروں میں اگر چلتے ہوتے اور کسی کا کاندھا کسی کے کاندھے سے ٹکرا جاتا تو تلواریں چلے لگتی کسی کا پیر کسی کے پیر سے لگ جاتا تو تلواریں چلے لگتی تاریخ کا جائزہ لینے سے پتا چلتا ہے کہ بازار میں ایک نوجوان کا قدم اگر دوسرے نوجوان کے قدم سے ٹکرا گیا تو ستر ستر برس تلواریں چلتی رہی ہیں قبیلے کا قبیلہ برباد ہو گیا ہے عرب کا ماحول یہ تھا پیارے اب آپ سوچو کی عرب کے لوگ کتنے جوشی لے تھے ایسے جوش اور اس طرح سے ولولا ماحول کے درمیان وہ مکہ کی آبادی پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں مکہ والے آپ کے دادا جان کے پاس آئے اور آنے کے پاس عرض کرتے ہیں سردار قریش آپ نے سنا کی نہیں مکہ کی باہر کی ساری پارٹیاں مکہ پر ہمرا آور ہونا چاہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے ان لوگوں نے کہا آپ کی قیادت میں ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لئے آگے بھویں گے اب مجھنی پر موری خیران رہ جاتا ہے کہ جب اس اختلاف میں سردار قریش سارے مکہ والوں کو لے کر کے اور آبادی سے باہر نکلے تھے وطن کی حفاظت کے لئے تو ان سارے لوگوں میں سب سے آگے آگے وطن کی حفاظت کا پیغام دیتا ہوا اور دشمنوں پر پتھر مارتا ہوا جو بچہ تھا وہ سات سالہ محمد الرسول اللہ کی زندگی ہے وہ میرے آقا کی مقدس زندگی ہے سات سال کی عمر شریف میں میرے سرکار وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے ہیں اور عملی ماحول پیش کر رہے ہیں یہی پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں ہمارے اوپر خسیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہونے کا عزام لگایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے ذہن کی اور تمہارے فکر کی پیداوار ہے مسلمان اس نبی کا کلمہ پہ رہا ہے جس نبی نے سات سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور جس نبی نے اعلانِ نبوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ وطن سے محبت کرنا یہ بھی فرائز میں سے ہے آقا کے اس ارشاد پر مسلمان عمل کر رہا ہے جو حقیقت میں مسلمان ہے وہ ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ عبادت گاہیں تم برباد کر رہے ہو ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اقلیتوں کے حقوق کو تم لوٹ رہے ہو ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ اپنی سستائیت کے آگے دوسری قوموں کو مجروح کر رہے ہو ملک کے ساتھ غداری تم کر رہے ہو کہ ملک کو غربت کے دہانے پر جھوک رہے ہو ملک کو ساتھ غدداری تم کر رہے ہو ان ملک کو تباہیوں کے ماحول میں تم لے جا رہے ہو یہ تمہاری تاریخ بتا رہی ہے ہماری تاریخ تو وہی رہی ہے ان ملک کی حفاظت کا پیغام ہم نے اگر ضرورت تری ہے تو خون سے بھی دیا ہے ملک کی حفاظت کا پیغام قلم سے بھی دیا ہے ملک کی حفاظت کا پیغام خود ہم آگے بڑھ کر کے دیا ہے اس لیے کہ ہم اس نبی کا قلمہ پڑھ رہے ہیں جس نبی نے سات سال کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام مکہ کی سرزمیل پر عملی طور پر پیش فرمایا ہے اور تمام قبائلی دشمن اور آدھا جو پھو دور ہو جاتے ہیں مکہ محفوظ ہو جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا حصہ جب آخر سال میں پہنچا آپ کے دادا کے انتقال کا وقت آ گیا آپ کے دادا جان جب یہ یقین کر لی ہے کہ اب دنیا میں تمام بچوں کو بلایا ابو لحب ادھر آجا ابو لحب پہنچا امزہ تم آ جاؤ ابو تالیب تم آ جاؤ سارے کے سارے لوگ پہنچ گئے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلیف فرماتے ہیں میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے تم سب جانتے ہو کہ مجھ کو محمد سے کتنی محبت ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کو بڑی محبت ہے ابو لحب نے کہا اے ابا میں جانتا ہوں آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب تک وہ کھانا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں جب تک وہ مطمئن ہو کر سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں ہیں آپ لمحہ لمحہ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا لحاظ رکھتے ہیں تو حضرت عبد المطلیف نے فرمایا میرے بچوں میں کون ہے جو ان کی خدمت کرے گا ابو لحب نے کہا میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں ابو تالیب اب حضرت عبد المطلیف نے کہا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا تب تک حضرت حمزہ بول پڑے میں خدمت کروں گا آپ نے فرمایا نہیں حمزہ تم ابھی چھوٹے ہو تب تک حضرت عباس بول پڑے میں خدمت کروں گا آپ نے فرمایا ابباس تم کلیوی کسیر الایال ہو تب تک حضرت علی کے باپ ابو تالیب بول پڑے میں ان کی خدمت کروں گا دادا جان نے حضرت علی کے باپ ابو تالیب کا ہاتھ لیا وہ سرکار کے دستے پاک میں دے دیا اور پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں روح کب سے انفری سے پرواز کر جاتی ہے آنکھ برس کی عمر شریف میرے سرکار کی ہے آپ کے سامنے دادا جان کا انتقال ہوتا ہے آنکھیں آنسوں سے بھیگ جا رہی ہیں مورنخ بیان کرتا ہے کمکہ کی سرزبین پر اس طرح سے کوئی توتا بھی اپنے دادا کے انتقال پر نہ رویا جس طرح سے میرے آقا کی مقدس آنکھوں سے آنسوں گرے ہیں میرے سرکار روئے کس کے لئے نہیں ہیں آقا کا دادا جان کا جب انتقال ہو رہا تو آنسوں بہ رہے ہیں سرکار کی ماں کا انتقال ہوا تو آنسوں بہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ میرے آقا کے آنسوں ہم گنہگار امتیوں کے حق میں بہے ہیں رات بات بھر نبی ہم گنہگاروں کی مقفرت کے لئے روتے رہے رب کی بارگاہ میں آنسوں بہاتے رہے مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کی نہیں کہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں یہ رات کی تاریکی میں اپنے آقا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے کبھی گرے ہیں کی نہیں خدا کی قسم اگر نبی کی محبت میں آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے گر گئے تو مقفرت کی زمانت بن جائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے آقا کو عواب دیکھی آٹھ برست عمر شریف ہے دادا کا جنازہ تیار ہوا اس وقت نماز جنازہ نہیں تھی حضرت عبد المطلیب کو لے جایا جا رہا ہے اور سرکار چلے جا رہے ہیں قبائل کے لوگ چلے جا رہے ہیں تمام سرداران مکہ چلے جا رہے ہیں اور دادا جان کو جنت المعلہ میں دفن کیا جاتا ہے میرے آقا اپنے نبوت والے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہے ہیں اپنے دادا کی قبر پر اور پھر مٹی ڈالتے ہیے سرکار واپس آ رہے ہیں اور گھوم گھوم کر کے قبریانور کی طرف کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں آنسوں بہہ رہے ہیں حضرت علی کے باپ ابو طالب اب سرکار کی خدمت کر رہے ہیں تو ابو طالب نے بھی سرکار کی خدمت میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی آپ کو دی بڑی محبت ہے سرکار سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ جب تک میرے آقا نہیں کھا لیتے ہیں تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھا رہے ہیں وہ بھی نہیں سو رہے ہیں ہر ہر مور پر لحاظ رکھا جا رہا ہے میرے سرکار کی عمر شریف کا حصہ دس برس کا ہوتا ہے ایک نام امین اور دوسرا نام صادق نبی کو امین اور صادق کیوں کہا جا رہا ہے ذرا اس کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیجئے اور یہی پر زندگی کے دونوں رخ کو دیکھ لیجئے اگر ایک انسان اپنی زندگی کو انہی دونوں تصویروں میں ڈھال لے اور یہی دونوں ماحول اس کے اندر آ جائیں تو پھر وہ انسان انسان بن کر کے جیون بٹھاتا ہے وہ امین بن کر کے جیئے اور صادق بن کر کے جیئے جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا خیانت نہیں کرے گا تو دوسروں کے حقوق نہیں مارے جائیں گے جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی جب وہ امین بن کر کے زندہ رہے گا تو دوسروں کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دوسروں کے لئے بھلائی سوچے گا جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو معاشرے میں اچھائیاں پھیلیں گی جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا جب بہو بہو بیٹیوں کی آبروں کی حفاظت ہوگی جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو مگاہوں کا تقدیف سلامت رہے گا جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو پاکیزہ ماحول برپا کر دے گا جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو خیر و برکت کا نظر ہوگا جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو قتل و غارت گری کا ماحول ختم ہو جائے گا جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو غربت و افلاس کا جنازہ بھی کل جائے گا جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو دیسروں کو شکایت نہیں ہوگی جب امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو باپ کے حق کو بھی پہچانے گا ماں کے بھی حق کو پہچانے گا بھائی کے بھی حق کو پہچانے گا پروسی کے بھی حق کو پہچانے گا ملک کے حق کو بھی پہچانے گا باہوں کے حق کو بھی پہچانے گا چھوٹوں کے بھی حق کو پہچانے گا جب وہ امین بن کر کے زندگی گزارے گا تو امانت کی روشنی پھیلتی چلی جائے گی اور زندگی کی حیات مرتب ہوتی چلی جائے زندگی کا دستور حیات مرتب ہوتا چلا جائے گا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ امانت اور دیانت میں کتنی ترقیوں ہوتی ہیں امانت اور دیانت میں کتنا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے نبی اکونین نے اتنی اچھی زندگی پیش ہرمائی ہے دس برس کی عمر شریف سے لوگ میرے سرکار کو امین کہنا شروع کر دیئے ہیں اپنی امانتوں کو لا کر کے رکھا کرتے تھے اور جس انداز سے رکھتے تھے اسی انداز سے وہ آپس لے کر کے جایا کرتے تھے اب مکہ والوں نے دیکھا یہ اور لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جا رہی ہیں تو امانتوں میں خیانتیں ضرور ہو جا رہی ہیں مگر محمد ایک ایسے امین نکلے ہیں کہ ان کے پاس جتنی امانتیں رکھی جا رہی ہیں وہ بہو اسی طرح سے امانتیں پائی جا رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اب صادق بھی کہنا شروع کر دیا ہے صادق کیوں کہہ رہے ہیں مکہ والے دیکھ رہے ہیں کہ محمد جب سے بول رہے ہیں اس وقت سے ان کی زبان سے کوئی غلط لحظ نہیں لکھلا ہے کوئی بہودہ بات نہیں آئی ہے اور کسی کو ان کی زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور نوجوانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں نوجوانوں تم اپنی زبان کی پاکیزہ ماحول کو اپنے لئے استعمال کیا کرو تمہاری زبانوں سے بہودہ باتیں نہیں نکلنی چاہیے آج کا نوجوان ہے اپنی زبان پر فلمی گانوں کا لایا کرتا ہے اور فلمی گیتوں میں مچلتے لئے نوجوانی کی روح کو برباد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دس برس کی مقدس زندگی میرے آقا کی ہے اور پاکیزہ ماحول سرکار نے کس طرح سے پیش کیا ہے یہ مقدس زبان سے کبھی نبی کریم نے ایک لفظ بھی جملہ غلط نہ نکالا ایک شد بھی مقدس نبی کی زبان سے غلط نہیں لکلتا ہے اور یہی تو میرے آقا ہیں کہ جب میرے آقا نے حجت الویدہ کے موقع پر خطبہ دیا تھا تو ان خطبہ اس خطبہ میں ان سارے فرانین میں ایک فرمان یہ بھی تھا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں کو فہشگوئی سے محفوظ رکھو اگر کوئی اپنی زبان کو فہشگوئی سے بچا لیتا ہے تو اس کے جنت کی ذمہ داری ہماری ہو جابہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی زبان پر کس طرح کانٹرول کر رہے ہیں اور زبان کو کس طرح سے پابند کر رہے ہیں کہ تمہاری زبان سے غلط جبلہ نہیں نکلنا چاہیے آج بات بات میں تم گالیاں دے رہے ہو تمہاری زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے آج اپنے زبان کے تقدس کو نہیں سمجھ رہے ہو تمہاری زبان سے غلط باتیں نہیں نکل لی چاہیے آج دوسروں کی ماں اور بہنوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں تمہاری زبان سے غلط بات رہی نہیں نکل لی چاہیے تم اپنے نوکر کو کس طرح سے گالی دے رہے ہو تمہاری زبان سے غلط بات رہی نہیں نکل لی چاہیے کہہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے ماں اور باپ کو بھی گالیاں دے دیا کرتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کا ملاحظہ مکہ والے کرنے کے بعد تب کہہ رہے ہیں محمد بڑے امین ہیں محمد بڑے صادق ہیں میرے آقا نے یہی دو رخ تو زندگی کا عظیم اس آن کو اشربایا تھا زندگی کے ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اس صادق کہا جا رہا ہے اب اور ذرا ماحول کا جائزہ لیتے چلئے میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ اگر کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور نگاہ پڑ جاتی ہے تو سرکار طلب جایا کرتے تھے اور اس ظلم کے خلاف میں نے سرکار فوراں تحریف چلا دیا کرتے تھے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ عورتیں مالی جا رہی ہیں سب سے زیادہ عورتوں کو ستایا جا رہا ہے عورتوں کے تقدس کا خون کیا جا رہا ہے عورتوں کی عابرلوٹی جا رہی ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں آقا کی نگاہ پڑ گئی ایک نوجوان اپنی عورت کو مار رہا ہے اور وہ عورت چیخ رہی ہے آقا کریم تھیر جاتے ہیں انشاءت فرماتے ہیں خبردار تم انسان ہو اور یہ بھی انسان ہے اور تم اس کو مار رہے ہو اس نے کہا دیکھنے کے بعد چہرے نبوت اے محمد تمہارے امانت و صداقت کی قسم ہے ام ماروں گا اگر تم نہ آگئے ہوتے تو آج میں نے احد کر لیا تھا کہ مارتے مارتے اس کے جسم کی حدیان توڑ گا لوں گا لیکن آگئے ہو تو اب نہیں میں ماروں گا وہ عورت ایک آہ لیتی ہے اور کہتی ہے اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے معبود یہ کیسے نوجوان عرم میں نکل گئے ہیں یہ کہاں سے چلے آئے ہیں جب ان کو دوسروں کی عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اتنا رحم ہے تو ان کو اپنے گھر والوں پر کتنا رحم ہوگا ان کو اپنی بیوی پر کتنا رحم کرنے کا انداز ہوگا اس طرح سے وہ کہتی ہوئی واپس چلی جا رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اور تشریف لے جا رہے ہیں ایک گلی میں دیکھا کہ ایک مالک اپنے غلام کی پٹائی کر رہا ہے غلام چیخ رہا تھا اور بچاؤ بچاؤ کی آواز دے رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے غلام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں وہ ہشکیاں لینے لگتا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیسے انسان ہو یہ خود اس سے کام لے رہے ہو یہ تمہارا غلام ہے اور اس کو تم مار رہے ہو تو میں تو رحم کرنا چاہیے اس نے کہا اے محمد تمہارے امانت تو صداقت کی قسم ہے آج میں مارتے مارتے اس کی چمڑی دھیڑ ڈالتا لیکن آگئے ہو تو اب میں ماروں گا نہیں اس نے مارنا بند کر دیا غلام سوچتا ہے کاس ایسے شریف عرب مرد کی غلامی میسر ہو جاتا ہے یہ کسی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد ماردن الجود والکرم وعلى علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم و کرم کو دیکھنے کے بعد ہر طرف ایک ماحول برپا ہو جاتا ہے اور ہر طرف لوگوں کی ہی آوازیں آنے لگتی ہیں کہ ایسا رحم دل اور ایسا آمین و صادق ہم لوگوں نے نہیں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عرب کی سرزمین پر بچیوں کو ستایا جا رہا ہے بچیاں ماری جا رہی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا کیا ابھی آپ آگے مضمون میں بیان سمات فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف گیارہ برس کی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت علی کے باق ابو طالب تجارت کے لئے اور ذریعے معاش کے لئے بڑے کوشان رہتے ہیں ایک روز سرکار نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہیں خرچ کی ذمہ داریہ زیادہ ہیں آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں آپ اگر ہمیں اجازت دے تو تجارت میں میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں حضرت علی کے باق ابو طالب کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتا لیکن اگر چلنے کے آرادہ رکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے یہ تو ہمارے لئے بہتر ہوگا میرے آقا بھی تیار ہو گئے مال تجارت تیار کیا گیا تجارتی قافلہ سجدھج کے ساتھ ام مکہ شریف سے روانہ ہو رہا ہے اس تجارتی قافلہ میں میرے سرکار بھی شامل ہو جاتے ہیں جب تاجروں کو پتا چلا کی اب کی ابو طالب کے ساتھ محمد بھی تجارت کرنے کے لئے چل رہے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بہت خوش تھے موجود ہے جس کے خیر و برکت ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور جن کے ہونس ہے میفل میں چار چانپ لگ جایا کرتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے سب اطمیلان اور سکون سے رہتے ہیں چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارتی قافلہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں وہ قافلہ کئی منزلیں تے کرنے کے بعد ملک شام کے قریب پہنچا اور جب رات ہو جاتی ہے تو تجارت تجارت کے سامان رکھ دیے جاتے ہیں رکھنے کے بعد ایک گرجہ گھر قریب میں تھا اس گرجہ گھر کے اندر سے ایک پادری نکلا اور نکلنے کے بعد وہ آتا ہے اس نے تاجروں سے پوچھا یہ تو بتاؤ تم سارے کے سارے لوگ کہاں سے آئے ہو ان سارے لوگوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں مکہ شریف مکہ کی سرزمین سے آئے ہیں ہم تجارت کرنے کے لئے شام جا رہے ہیں کہا مکہ سے آئے ہو کہاں ہاں پوچھا تمہارے اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے پہلے زبانے جب ایک قافلہ واہ اس لوگ چلا کرتے تھے تو اس قافلے کا کسی نہ کسی کو امیر بنا لیا کرتے تھے اور جو آبادی سے لے کر کے اور باہر تک امیر ہوتا تھا اگر وہ تجارتی قافلہ میں ہے تو وہی امیر ہر حالت میں رہتا تھا چنانچہ یہ مکہ میں ہیں تب بھی سردار قریش مانے جا رہے ہیں اپنے تاجر قافلوں میں ہیں جب بھی ان کو سردار تسلیم کیا جا رہا ہے لوگوں نے بتا دیا وہ دیکھو ہمارے سردار ابو طالب ہیں ابو طالب کے پاس جب وہ راہب گیا تو میرے سرکار قیام فرما ہیں سرکار کا چہرہ دیکھ رہا ہے پورے حیولہ کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ ہی تاجرے جو سردار ہیں تجارتی قافلہ کے سردار ہیں کہا ہاں میں ہی تجارتی قافلہ کا سردار ہوں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہوں اس راہب نے کہا ہم صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج تک یہاں پر یا تو کوئی نبی آ کر کے ٹھہرا ہے یا تو کوئی اللہ کا ولی آ کر کے ٹھہرا ہے اور سنو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بچہ آپ کے ساتھ میں ہے ان کے اندر نبی آخر الزمہ ہونے کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں ہو نہ ہو یہی نبی آخر الزمہ ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اے تجارتی قافلہ کے سردار آپ ایسا کیجئے کی ان کو لے کر کے وطن واپس ہو جائیے ان کو آگے لے کر کے نہ بڑھئے ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ دیکھائیں اور ان کو دیکھ کر کے پہچان لیں تو کچھ تکلیف پہنچ جائے چنانچہ حضرت علی کے باپ نے وہیں اپنا مال آونے پونے کر کے تجارتی قافلہ کو دے دیا اور وہیں سے آپ رخصت ہو گئے مکہ شریف واپس آ جاتے ہیں اب اور آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بہت شہرت اختیار کر گیا کہ نبی جا رہے محمد جا رہے تھے راستے میں اور اس طرح سے ایک راہیب نے ان کے تعلق سے خبر دی ہے یہ واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں ہے اور سیرت کی تمام کتابوں میں پایا جا رہا ہے جب میرے سرکار پہلی بار تجارت کے لئے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ساتھ چلے تھے سرکار کے عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے عمر پاک کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جب پندرہ اور سولہ برس کے آپ ہوتے ہیں تو اب پندرہ اور سولہ برس کا نوجوان کتنا اچھا لگتا ہے اگر وہ صحت مند ہو اور ہمارے آقا کا حال تو یہ تھا پیارے کہ سرکار کی صورت کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی دیکھا کرتا تھا کہ آج تک عرب کی سرزمیل پر اتنا حسین و جمیل ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو اتنی جازمیت تھی میرے آقا کے مقدس چہرے میں یہی تو وجہ ہے پیارے یہ وہ مقدس نورانی چہرہ ہے یہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے یہ محبوب تمہارے رخ روشن کی قسم ہے یہ محبوب کا رخ روشن ہے یہ سرکار کا مقدس چہرہ ہے یہ کفار و مشرقین دیکھنے کے بعد بھی کہا کرتے تھے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی سچے ہی کا چہرہ ہے یہ تو امام الصادقین ہے میرے آقا الحمدللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مکہ کے لوگ دیکھ کر کے آپ کے نقش قدم پر اب اپنے نوجوانوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں گھر گھر میں سرکار کے پاکیزہ ماحول کا تذکرہ ہے سارے لوگ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ایسی شرمیلے نگاہیں نہیں دیکھی گئیں ایسا حیادار نوجوان نہیں دیکھا گیا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو کہ میرے سرکار کے جس میں پاک کا وہ حصہ کبھی بھی کھل گیا ہو جس کا چھپانا شریعت میں فرض ہے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا ہو کہ محمد ٹھٹھا مار کر کے ہاں سے ہاں اعلان نبوت سے پہلے کا یہ ماحول ہے کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کسی سے جھنجھلا کر کے بات کر رہے ہاں نہیں نہیں بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا کہ مکہ کے لوگوں نے کھانے کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اس کی دیوار میں رکھنے کی بات آئی تو لوگوں نے سوچا کہ ہم دیوار میں پہجر اسود کو رکھیں گے قبیلہ کا ہر ہر فرد آگے بہ رہا تھا یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب اگر ایک چیز کو سارے لوگ مل کر کے اٹھانا چاہیں تو کیسے اٹھائیں گے ایک چیز کو ایک ہی آدمی اٹھائے گا یا چیز وزندار ہے تو اس کے گوشے پر ہو کر کے دو چار چھے آدمی اٹھا لیں گے لیکن مکہ کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اس لئے کہ حجر اسود کو اٹھا کر کے اب ہم رکھیں گے یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ تلواریں چل جائیں گی میرے آقا بھی تشریف لے آئے آقا اشارت فرماتے ہیں اے مکہ والو تمہیں جھگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے گھوم کر کے دیکھا کہا محمد تب پھر کیا ہوگا اچھا تمہیں امین و صادق و بل تمہیں فیصلہ کر دو اب میرے آقا کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے ابھی رب و نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے مگر مکہ کا کتنا بھیانک فساد میرے سرکار ختم فرما رہے ہیں آقا فرماتے ہیں حجر اسود جہاں آج ہے یہی رہنے دو صویرے صویرے سب سے پہلے جو حرم شریف میں داخل ہو جائے گا حرم میں جس کا داخلہ پہلے ہوگا وہ اٹھا کر کے حجر اسود کو رکھے گا اب سارے مکہ کے لوگ اپلے اپلے گھر چلے گئے رات بے تابی سے گزار رہے ہیں اب ہر کوئی صویرے بھاگ رہا ہے حرم میں داخل ہونے کے لئے لیکن جب کوئی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے محمد حرم میں آئے ہیں ان سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں ہے اللہ ہوت پر اب سارے لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ اب آپ ہی کا حق ہے آپ اب حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھئے اب میرے سرکار کا انصاف بلاحظہ فرمائیے سرکار نے ایک چادر بچھا دی اور چادر بچھانے کے بعد میرے آقا نے اس میں حجر اسود کو اٹھا کر کے رکھا اور اٹھا کر رکھنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہر قبیلے کا ایک سردار آگے آجائے اب ہر ہر قبیلے کے ایک سردار کو سرکار نے لے لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر ہر قبیلے کا ایک ایک سردار چادر کے ایک ایک گوشے کو پکڑ لے اب سارے سرداروں نے چادر کے گوشے کو پکڑ کر کے اٹھایا پھر میرے سرکار نے حجر اسود کو لیا اور اس کے اصلی مقام پر رکھ دیا اس طرح سے مکہ کا اتنا بھیانک فساد ہونے والا ماحول ختم ہو جاتا ہے اور مکہ والی دیکھتا کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ محمد نے کس طرح سے انصاف کر دیا ہے اور کیسے حسن سے اور کتنی اچھائی سے کام لیا ہے کہ کتنا بھیانک ماحول پیدا ہونے والا تھا فساد کا لیکن انہوں نے روک دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے اس فساد کے ماحول کو روکا ہے آپ سے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا کی ایک طرف تو زندگی بھی دیکھتے چلئے اور دوسری چانی بھی ابھی اندازہ لگاتے چلئے کہ کس طرح سے میرے سرکار درود دستور حیات مرتب فرما رہے ہیں اور وصول زندگی کس طرح سے دے رہے ہیں ایک انسان کو کیسے زندہ رہنا چاہیے اگر وہ قوم کی سرداری کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے زندگی اختیار کرے اگر وہ قوم میں نمائی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا ماحول کیسے بنانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدر زندگی دیکھتے چلو رب تعالیٰ اسی لئے تو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ لقد کانا لکن فی رسول اللہ سبحان اللہ تحقیق محبوب کی زندگی تمہارے لئے نمونہ اصل ہے نمونہ عمل ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی عزا زندگی کو دیکھو بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک کا ماحول ملاحظہ کرتے چلئے میرے سرکار کی عمر پاک برتی چلی جا رہی ہے اور جب آپ اٹھارہ بیس برس کی زندگی نہیں آئے ایسا ماحول زندگی پاک کا ہوا دور زندگی نکھرتی چلی جا رہی ہے اور دیکھ دیکھ کر کے لوگ تاجب کرنے لگے ہیں اس ماحول میں میرے سرکار کو تجارت کی کئی بار ضرورت پڑی لیکن کوئی ایسا تجارتی ماحول نہیں مل رہا تھا یہ جس ماحول میں ہو کر کے میرے سرکار تجارت فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے یہ تجارت کے لئے ہاتھ بڑھانا چاہیے ذریعہ معاش کچھ ہونا چاہیے اس لئے کہ میرے آقا کا ایک ایک فیل امت کے لئے نمونے عمل ہے سرکار اپنی زندگی کا ایک ایک فیل ہمارے اور آپ کے لئے بطور تعلیم پیش کر رہے ہیں تاکہ امت کو کوئی دشواری پیش نہ آئے آقا کی عمر شریف پچیس برس کی ہو جاتی ہے اس وقت مکہ کی سزمین پر ایک خاتون تھی جو بہت مالدار تھی جن کا نام حضرت خدیجہ ہے وہ اتنی مالدار عورت تھی اتنی مالدار تھی کہ مکہ میں بڑے بڑے رئیس ان کی تجارت کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے لیکن حضرت خدیجہ دو دو شہروں کی بیوہ چھوکی تھی ان کے دو دو شہر انتقال کر چکے تھے اب حضرت خدیجہ نے سونچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس برس کی ہو گئی تھی میرے سرکار کی عمر شریف پچیس برس کی ہے حضرت خدیجہ نے ایک روز خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر آیا ہے اور وہ چاند ہماری گود میں ہے اور اس کی روشنی سار چاروں طرف پھیل رہی ہے حضرت خدیجہ یہ خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہو جاتی ہیں اور اپنی سہیلی ایک نفیسہ تھی ان کی سہیلی ان سے گہ دیتی ہیں تو ان کی سہیلی نے کہا خدیجہ تم نے ایک خواب دیکھا ہے کہا ہاں حضرت خدیجہ نے کہا ایک کام کرو میں تو خود اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لیتی لیکن خود میں اس خواب کو دیکھی ہوں اس لئے تمہیں درمیان میں وسیلہ بناتی ہوں تم ذرا جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو وہ اگلی کتابوں کے بڑے زبردست عالم ہیں وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے ہیں چنانچہ ان کی سہیلی آئی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں اور جب ذکر کرتی ہیں یہ اس طرح سے خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا اگر خدیجہ نے حقیقت میں یہ خواب دیکھا ہے تو انقریب خدیجہ کا نکاح نبی آخر سما سے ہوگا اس طرح سے انہوں نے جب تعبیر دے دی تو حضرت خدیجہ آپ سوچنے لگی کہ میں نے تو اہد کر لیا ہے کہ میں اب کسی سے شادی ہی نہیں کروں گی عرب کی سرزمین پر وہ کون ہے جو نبی آخر سما بننے والے ہیں حضرت خدیجہ کی نگاہ گھوم گھوم کر کے سرکار پر پڑ رہی ہے اور سوچ رہی ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر ان کے جیسا امین کوئی نہیں ہے ان کے جیسا صادق کوئی نہیں ہے ان کے جیسا حسین جمیل کوئی نہیں ہے ان کے جیسا معاشرے میں اچھا کوئی نہیں ہے ان کے جیسا کوئی امانتدار نہیں ہے ہو نہ ہو یہی محمد تو نبی آخر الزمان نہیں ہے حضرت خدیجہ اپنے دل میں یہ سوچ رہی ہیں اور سرکار کی محبت ان کے دل میں انگرائیاں لینے لگی ایک مرتبہ میرے آقا علی راہ و رسم سے پیش فرما دیا کہ آپ اپنے تجارت کے مال کو ہمیں دے دیں تو میں تجارت کروں حضرت خدیجہ تو چاہتی ہی تھی فوراں انہوں نے اپنا تجارت کا مال سرکار کو سوپ دیا اور آدھا نفع میلو آدھا آپ لیجئے اس بات پر لکھا پڑھی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو لے کر کے سرکار بھی تجارتی قافلہ کے ساتھ عبروانہ ہو گئے لیکن حضرت خدیجہ نے ایک کام کیا تھا کہ جب آقا روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنا غلام بھی سرکار کے ساتھ میں کر دیا تھا اور غلام کو تعقید کر دی تھی غلام تم جاتو رہے ہو جہاں جہاں جو حکم محمد دیں گے ان کے حکم کو تم بجا لانا ان کی حکم عدولی خبردار نہ کرنا اور ہر ہر مقام پر پیش رہنا جو جو تم سے کہیں گے کرنے کے لئے تیار رہنا کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے یہ بات تعقید کر کے حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعقید کر دیتی ہیں اور اس تعقید کے ساتھ غلام کو بھی بیج دیتی ہیں غلام بھی ساتھ ساتھ چلا جا رہا ہے حضرت خدیجہ بھی چلی جا رہی ہیں حضرت اللہ کے حبیب بھی چلے جا رہے ہیں حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہیں یہ تیجارتی قافلہ روا دوا ہے چنانچہ تیجارتی قافلہ چلا جاتا ہے اب جہاں تیجارت کرنی تھی تیجارت کی منڈی میں وہ تیجارتی قافلہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد میرے سرکار کا سب سے پہلے مال فروخت ہوا اور سب سے زیادہ نفع سرکار کو حاصل ہوا سرکار کے صدقے میں تمام تیجارتی لوگوں کی تیجارت کے مال فروخت ہو گئے کسی کا مال باقی نہیں بچا ایسی نفع ہوئی اور اس طرح سے ان کی تیجارت جلدی جلدی ہو گئی سب لوگ تاجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ محمد کے آنے کی برکت ہے جو اب کی ہم کو تیجارت میں نفع ہوا یہ کبھی بھی اتنا زیادہ نفع ہم کو نہیں ہوا تھا درو دیکھ پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نفع ہم لوگوں کو کبھی بھی نہیں ملا وہ دیکھ کر کے اس بات پر حیران رہ گئے یہ محمد جب جاتے ہیں اور جہاں تیجارتی خاتلہ کے لوگ پڑھاؤ ڈالتے ہیں اور خیمہ نصب کیا جاتا ہے تیجارت کا سامان رکھا جاتا ہے جس درخت پر زیادہ پتے ہوتے ہیں اور سایہ پھیلا ہوتا ہے اس درخت کے نیتے بیشے تو تمام لوگ چلے جاتے ہیں لیکن جس درخت میں پتے کم ہیں یا سوکھا ہوا درخت ہے کبھی کبھی ہم نے خیمہ اس کے نیچے لگا لیا تو اس درخت میں پتے لگ گئے ہیں اور اس کا سایہ اسی طرف چلا آیا ہے جسا میرے سرکار ہیں حلیمہ کا حضرت خدیجہ کے غلام یہ ماحول دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور اسی غلام ہی کا یہ بیان ہے کہ جب پہاڑیوں کے درمیان سے ہم گزرتے تو کبھی کبھی پہاڑیوں کے درمیان سے ایک آواز آیا کرتی تھی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہی روایت تو حضرت علی سے بھی ہے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا جب پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو پہاڑیوں کے درمیان سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ جب ہم لوگ گھوم کر کے دیکھتے تھے تو آواز دینے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا آواز صرف سنائی دے رہی تھی یہ پہاڑیاں بھی پہچان رہی ہیں یہ نبی جا رہے ہیں سلام کر لو یہ درخت بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی جا رہے ہیں ان کی تعظیم کر لو میں ارز کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانو پہاڑیاں تو پہچان رہی ہیں کہ نبی آخر ازمہ جا رہے ہیں ان کو سلام کر لو اور آپ کیسے پہچاننے والے ہو کہ نبی کے سلام پہلے پر بھی اتراز کر دیا ہوتے ہو کھلے ہو کر سلام پہنا کہاں سے ثابت ہے اٹھ کر سلام پہنا کہاں سے ثابت ہے بیٹھ کر سلام پہنا کہاں سے ثابت ہے ہو کر سلام پہنا کہاں سے ثابت ہے میں کہتا ہوں تم اپنے نبو کی عظمت پر اتراز کر رہے ہو یہ سلام پر اتراز تمہارا نہیں ہو رہا ہے نادان کہاں سے تو سلام کا ثبوت لے گا دیکھ یہ پہالیاں سرکار کو سلام کر رہی ہیں ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے مگر سلام کیا جا رہا ہے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی یہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چھر کر کے دیکھنے لگی بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی آج بھی ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ اگر کوئی سفر سے جاتا ہے اور اطلاع ہو جائے تو ریلویس ٹیسن پر استقبال کیا جاتا ہے رولویس پر استقبال کیا جاتا ہے ہوای اڈے پر انتظار کیا جا رہا ہے آج مکہ میں تجارتی قافلہ واپس ہو رہا ہے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کی تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے شہرہوں پر کھڑے ہو گئے تو میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چلی گئی اور میں بھی دیکھنا شروع کیا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب قافلے پر ہماری نگاہ پڑی تو ہم نے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں اور سبدے اونچے وہی دکھائی دے رہے ہیں اور سب پر تو دھوپا رہی ہے مگر محمد پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے حضرت خدیجہ کی محبت اور بڑھ گئی میرے سرکار تشریف لائے تجارت کا مال رکھا گیا اور حساب و کتاب سارا ہوا با اچھا نفع ہوا آدھا نفع میرے سرکار نے لیا آدھا حضرت خدیجہ کو ملا لیکن اب حضرت خدیجہ کے دل میں ایک عجیب انگلائی محبت لے رہی ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہیں وہی اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعہ سے حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا سرکار کو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نکاح تو مجھے منظور ہے لیکن پہلے روک جاؤ میں اپنے چچابو تعلیف سے پوچھ لو میرے آقا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار بلا مشورہ کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے یہی پر تعلیم امت میرے سرکار دے رہے ہیں امت کو علم مل رہا ہے تعلیم حاصل ہو رہی ہے کہ بغیر کوئی کام مشورہ کے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے کوئی بوڑھا ہے تو اس مشورے میں ضرور بوڑھے کو شامل کر لو مشورے میں دانشوروں کو شامل کر لو مشورے میں اچھے لوگوں کو شامل کر لیا کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے باپ اپنے چچابو تعلیف کے پاس گئے اور آپ فرماتے ہیں کچھ چا جان آپ نے سنا کی نہیں آپ نے کہا کیا بات ہے کہا آپ رئیسے تمام عورتوں میں سب سے زیادہ رئیسہ جو ہیں اور تمام تاجروں میں سب سے زیادہ مالدار خدیجہ ہیں خدیجہ نے ہمیں نکاح کا پیغام دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں تو حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا بیٹا یہ تو ہم کو بہت اچھا لگا اگر خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو میں کہتا ہوں پہلی فرصت میں آپ انہی سے نکاح کریں اس لیے کہ خدیجہ مالدار عورت ہیں اور پورے مکہ میں ساری عورتوں میں خدیجہ سب سے بہترین مانی جا رہی ہیں طیبہ طہرہ تسلیم کی جا رہی ہیں ان کا تقدس پورے مکہ میں مشہور ہے چنانچہ اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منظوری کا پیغام بھیج دیا اب دونوں طرف سے تیاری ہو گئی یہ میرے آقا کی پہلی شادی ہونے جا رہی ہے پچیس پرس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے اور چالیس پرس کی عمر حضرت خدیجہ کی ہیں مکہ کی سرزمین پر میرے سرکار جب دولہ بنے ہیں میرے آقا کے دولہ بننے کا انداز تو دیکھو پیارے ایک جب پہلا نکاح میرے سرکار کا ہو رہا ہے میرے آقا دولہ بنے ہیں اس کو ملاحظہ کرو اور ایک دولہ میرے سرکار بنے تھے جب فرشتوں نے دولہ بنایا تھا زبطر شریف سے غسل دیر کر کے میراج شریف میں تو حضرت عظیم البرکت اس دولہ بننے کا نقشہ اس انداز سے کھیچ رہے ہیں کہ یہ سرورے کشورے رسالات جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے بنائے نیرہ لیتا رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے اللہ حضرت عقیقی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہ بنایا گیا اس کا بھی نقشہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دولہ بن کر کے بیٹھے آئیں مکہ کے تمام سردار آگئے سردار قریش ابو طالب بھی آگئے ہیں حضرت خدیجہ کی جانب سے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بھی آگئے ہیں پہلے کا چار طریقے سے نکاح پہلے ہوا کرتا تھا تین طریقے کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو طریقہ نکاح کا آج مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا یہی طریقہ امت کے لیے ہے حضرت خدیجہ کا نکاح جب ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خطبہ پہا جاتا ہے تعریفی جملے کہے جاتے ہیں ہن ورقہ بن نوفل نے کہا سردار قریش ابو طالب پہلے خطبہ آپ پہئے اب حضرت علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے تو پہلے لوگ نکاح میں اپنے خاندان کی بہادریاں بیان کیا کرتے تھے خاندان کی شرافت کو بیان کیا کرتے تھے لیکن آج جب حضرت علی کے باپ ابو طالب کھڑے ہوئے خدبہ پہنے کے لئے تو انہوں نے قریش کی تعریف رہی کی ہے بلکہ ساری تعریف میرے آقا کی کر رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد آخری جملہ آپ نے فرمایا یہ وہ نوجوان ہیں محمد جن کے چہرے کی برکت سے ہم دعا مانگا کرتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش طلب کیا کرتے ہیں آج سوہ قبیلہ والے میرے اس بچے کے ساتھ اپنے گھر کے ایک فرد ایک بچی کا نکاح کر کے فقر محسوس کریں حضرت علی کے باپ بیٹھ گئے اب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لئے تو انہوں نے بھی سرکار کی تعریفی میں مکمل خطبہ پڑھ دیا امانت و صداقت کو بیان کیا اب اس کے بعد ایجاب و قبول ہوا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ میرے نکاح میں آئی ہیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا دھیر لگا دیا جاتا ایک طرف آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا ایک طرف ادھر کھڑا ہو جاتا تو دکھائی نہ دیتا اتنا سونا لے کر کے خدیجہ آئیں ہیں مگر میرے سرکار نے وہ سارا سونا خدا کی راہ میں خرش فرما دیا بیواؤں کو دے دیا یتیموں کو دے دیا غریبوں کو دے دیا دروازے پر آنے والے کو دے دیا اعلان نبوت کے بعد ہی سے دادو دہش کا ماحول نہیں ہے بلکہ میرے سرکار شروع شروع ہی سے ایسی سخاوت مکہ میں کر رہے ہیں کہ سارے سخیوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں سارے سخیوں کے ذہن و فکر پر تعلیٰ لگ گیا ہے نبی کی عطا کو دیکھنے کے بعد اسی لئے تو عالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے سبحانہ کم ہو چاہیے اور تینے والا سچا ہمارا نبی ہمارے کبھی